السلام علیکم ناظرین و سامعین اس پر امن فضاء میں امن کا پیغام دیتی ہوں یہ امن و آمان اللہ کی بڑی بلیسنگ ہے امن و امان اور خوشحالی یہ لازم و ملزوم بھی ہیں اور ایک سے بڑھ کے ایک بھی ہیں سورہ قریش میں اللہ نے اہل مکہ پر اس احسان کا یوں ذکر کیا اللذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف خوشحالی امن آمہ جس رب نے یہ سب دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَ ذَلْبَیْتِ اسی رب کی عبادت کرنی چاہیے چند دن پہلے کراچی ائرپورٹ کے قریب دھماکے میں ملکی غیر ملکی کچھ جانیں ضائع ہوئیں بہت سے زخمی ہوئے املاک کا نقصان ہوا گاڑیاں موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئیں سیکیورٹی اہلکار بھی خود کو نہ بچا سکے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا پاکستان میں خاص طور پر چینی انجینئرز یا سی پیک منصوبے سے جڑے افراد کو دہشتگرد تنظیمیں آئے روز نشانہ بناتی رہتی ہیں نقصان کس کا ہوتا ہے ملکی معیشت بری طرح متاثر ہوتی ہے ایک عام فرد تک اس دہشتگردی کا اثر جاتا ہے خوف محسوس ہوتا ہے کہ جہاں ہائے فائے سیکیورٹی میں اگر یہ سب ہو سکتا ہے تو ایک عام بندہ بندی کیسے اپنے کام کاج میں باہر نکلتے ہوئے محفوظ رہ سکتا ہے تحقیقات میں جب پتا چلتا ہے کہ پاکستان کا شہری فلان صوبے کا رہائشی مقامی فلان قوم کمبے قبیلے سے مذہب کے خانے میں آئی ڈی کارڈ پر اسلام لکھا ہوا تو حیرت ہوتی افسوس ہوتا ہے آخر یہ خودکش دھماکے پھر سے تیز کیوں ہو گئے اللہ اللہ کر کے تو کہیں اس پر کنٹرول پایا ملکی معیشت میں بہتری کی کچھ امید ہوئی اور پھر یہ دھماکے وہ بھی غیر ملکی انجینئرز یا سینئرز جو ہمارے ملک میں کام کے لیے آئے ہوں آخر دنیا کو کیا پیغام جائے گا پھر ہر وقت کے احتجاج جلسے جلوس راستوں کی بندش اور بیچینی سکول کاروباری مراکز ادارے ہسپیٹل تک مریض تو پہنچ نہیں سکتا حالت یہ ہے کہ ملک میں فتنہ فساد بلاسٹ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے یہ مسلمان تو ہو نہیں سکتے اور نہ ہی محب وطن یہ بات تو پکی ہے نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے نہ دنیا کا کوئی اور مذہب اور کوئی ملک قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ کا حکم ہے سورہ نیسا آئیٹ ٢٩ی نائن میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو خود کو قتل مت کرو اس میں سب سے پہلے خودکشی اور خودکش بمبارنگ کی ممانعت ہے ایسے ہی متفق علی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو تیز دھار آلے سے قتل کیا تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے یہی تیز دھاری آلہ ہاتھ میں لے کر اپنے پیٹ پر وار کرتا رہے گا یہ اس کو سزا ملے گی اس کے ہاتھوں اسے اسی آلے سے بلاسٹ ہے تو اسی سے خنجر ہے تو اسی سے زہر ہے تو اسی سے سزا اور تکلیف ملتی رہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو کافروں پر ہیں وہ تو نان مسلم کو ختم کرنے کے لیے ہیں وہ تو حکومت کو حرام سے روکنے کے لیے ہیں نہیں انیر منکر ہے یا وہ تو یہودیوں سے تعلقات میں رکاوٹ بننا ہے اور یہ تو جہاد ہے یاد رہے کہ جہاد میں اور خودکش حملوں میں فرق ہے خودکش بمبارنگ یا فدائی حملے یہ حرام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جس نے دنیا میں کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا قیامت کے دن اسی چیز کے ساتھ اسے عذاب دیا جائے گا اس سے کوئی بھی چیز مستثنہ نہیں ہے یہ حکم عام ہے اور خودکش بمبارنگ یا خودکش حملے فدائی حملے اس لیے بھی حرام ہے کہ جہاد فی صلی اللہ کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت ہے جبکہ یہ خودکش حملے یا حملہ آور اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا کر مسلمانوں کی افرادی قوت کو کم کر رہا ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کا ایک فرد کم ہو گیا اب پھر اس کی وجہ سے دوسروں کا مزید نقصان ہوتا ہے کیونکہ دشمن پھر ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ بساوقات پوری قوم کو بھی تباہ کر سکتا ہے اور جہاد فرد واحد کے نکلنے کا نام نہیں بلکہ یہ تو ایک حکومتی منظم پالیسی کے تحت نکلنے کا نام ہے فرد واحد کا وہ اقدام کہ جس سے وہ بھی جائے اور پوری قوم بھی خطرے میں پڑ جائے یہ جہاد ہرگز نہیں ہے کہ اللہ نے منع کیا آپ خود کو اور پھر اپنی وجہ سے پوری قوم کو تباہی میں ڈال رہے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آج یہی کچھ تو ہو رہا ہے ایک مسلمان کی غلطی سے ملک و ملت کی بدنامی ہوتی ہے دہشتگردی اور فرقہ واریت ساری پھر اسلام کے نام آتی ہے اور امن و امان کا مسئلہ صرف پاکستان کو نہیں بلکہ امریکہ سمیت پوری دنیا کو درپیش ہے سانی خون کی اور خاص طور پر مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت و وقت نہیں رہی انسانوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں مال جائدات محفوظ نہیں مذہبی اور فکری حوالے سے تحفظ نہیں رنگ و نسل ذات بات وطنیت کا بھوت بند نہیں ہوتا دنیا میں بڑے بڑے نظریات آئے لبرالیزم نیشنلیزم فاشیزم سوشلیزم لیکن کسی نے انسان کے اس بنیادی مسئلے کا حل پیش نہیں کیا اقوام متحدہ کے نام سے ادارے بنے مگر پھر بھی امن و امان کا مسئلہ جون کا تون ہے جس کی لاتھی اس کی بینس کا راج آج بھی قائم ہے بلکہ اگر کوئی سچ اور انصاف کا کام کر رہا اور کمزور ہے تو اس کو جھوٹا اور غلط ثابت کرنے میں بھی دیر نہیں لگتی جبکہ قوت اور دولت والے کو جھوٹا ہونے کے باوجود سچا ہونے کے بھرپور مواقع ہیں آخر اس جن کو قید کیسے کیا جائے بد امنی کے بت کو کیسے توڑا جائے خودکش بمباروں کو کیسے سمجھایا جائے کہ جو بس مرنے اور مارنے پہ تلے ہیں اسلامی احکامات کا نفاظ اسلام تو نام ہی سلامتی عمل و امان کا ہے کسی بھی ملک میں دنیا کے کسی بھی کونے میں جب تک اسلامی احکامات کا نفاظ نہیں ہوگا عمل و امان کا قیام نہیں ہوگا پھر خواہ و سوک اور اسلامی جمہوریہ ہی کیوں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف ہی اہی بیان کی المسلم من صلیم المسلمون من لسانہی و یدی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اسلام انسانیت کو بچانے کی کمپین کرتا ہے انسانیت کو بچانا عالمیت کو بچانا ہے کسی نے ایک انسان کو بھی بچایا تو گویا اس نے سارے جہان کو بچایا اسلام سیو لائف کمپین میں اتنا کلیر کونسیپٹ دیتا ہے کہ نہ حق مسلمان تو مسلمان کسی کافر کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا اور کافر بھی انسان تو ہے اور اس کے مسلمان ہونے کا چانس بھی اسلام تو ایک جانور کو زندگی کا سبب بننے پر جنت کی زمانت دیتا ہے جانوروں میں سے بھی صرف ان کا شکار جائز ہے جو انسانی حیات کا ذریعہ بنے اور جانوروں میں سے بھی صرف ان کے قتل کا حکم ہے جو انسانیت کے لیے نقصان دے ہوں اسلام کی خوبصورتی چک کریں مگر یہاں اسلام کے نام پر پاکستان جیسے ملک میں سر عام خود کچھ بمبارنگ کی جاتی ہے پتہ نہیں لوگ کس کونسیپٹ سے لانچ کیے جاتے ہیں اور یہ چیز دل سے ایک بار پڑتی جا رہی ہے جب تک اسلامی احکامات کا نفاظ نہیں ہوگا بد امنی کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا ریون دنیا میں اسلام کا پیغام یوں ہی پھیل سکتا ہے اس کی سب سے بڑی گواہی کہ دنیا میں جہاں کہیں شرعی قوانین کی عمل درامدی ہے وہاں خوشحالی اور عمل و امان کی فضاء ہے نہ یورپ محفوظ ہے اور نہ ایشیا مشرق و مغرب محفوظ نہیں ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات سے ابتدا کریں اور اپنے ارد گرد ظلم زیادتی برائیوں کے خاتمے کے ساتھ حق انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاظ کو یقینی بنائیں موسیقی